السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک نئے سال کا آغاز ہوگا اس موقع سے چند باتیں میں آپ کے سامنے بطور نصیحت یا بطور پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ تاریخ اور مہینے اور سال کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایک سال جائے دوسرا نیا سال آئے تو آپ خوشی منائیں مقصد یہ ہے ان تاریخوں کا ان دنوں کا ان راتوں کا مہینوں کا سالوں کا کہ ہم اور آپ اپنے معاملات کا اپنی زندگی کا حساب کتاب کر سکے حساب کتاب کسی حساب سے یعنی آپ لین دین کرتے ہیں معاملات ہوتے ہیں شادیاں ہوتی ہیں دوسروں سے ملنا ملانا ہوتا ہے تو آپ ڈیک متعین کر سکے فلا دن میں یہ کام کروں گا فلا دن میں یہ کام کروں گا فلا مہینے میں یہ کام ہوگا فلا دن فلا آدمی سے ملنے جانا اگر دن اور مہینے کا حساب کتاب نہ ہوتا تو سوچیں آپ کیسے معاملات انجام پاتے معاملات کیسے انجام پاتے اس لئے اللہ نے سور بقرہ کے اندر فرمایا کہ لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ چاند کیا ہے اللہ نے کہا لوگوں سے کہہ دو کہ یہ لوگوں کے لئے وقت اور ان کے حساب کتاب کے لئے بنایا گیا ہے کہ لوگ چاند دیکھ کر فیصلہ کریں کہ آج کونسی تاریخ ہے کونسا دن ہے کیا چل رہا تو یہ پہلی چیز دوسری چیز آپ دیکھیں اسویں سال کی حساب سے یہ دوہزار انیس ہے دوہزار بیس شروع ہوگا دیکھیں آپ انیس اور بیس اگر اس تاریخ پہ بھی اس گنتے بھی بھی اگر آپ غور کریں تو یہ بھی آپ کو ایک پیغام دیتا ہے اور ہر آنے والا سال آپ کو ایک پیغام دیتا ہے ہر آنے والا دن آپ کو ایک پیغام دیتا ہے یہ کی جس طریقے سے انیس اور بیس کے درمیان صرف ایک گنتی کا فرق ایسے ہی آپ کی زندگی اور موت کے درمیان بس ایک سانس کا فرق یہ پیغام ہے آپ کے لیے ہم سبھی کے لیے کہ زندگی اور موت کے درمیان فرق کیا ہے سانس چل رہی ہے تو آپ کی زندگی ہے رک گئی تو آپ موت کے شکار ہو جائے تو یہ پیغام ہے آپ کے لیے گنتی آپ کو پیغام دیتا ہے تیسری چیز اس حوالے سے آپ کے ذہن و دماغ تک کے بعد پہنچائی جا رہی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ دیکھیں خوشیاں مناتے ہیں دیکھیں خوشی منانا یا خوشیاں سیلیبریٹ کرنا یہ غلط نہیں ہے لیکن غلط اور بے معنی چیز پر خوشیاں منانا یقیناً غلط ہے اللہ آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ خوش رہے انسان خوش رہے سب محبت کے ساتھ زندگی گزارے لیکن اللہ کو وہ خوشی قطعی پسند نہیں ہے کہ آپ کسی بے معنی غلط چیز پر خوشی منانا اس لیے کہ ہمارے لئے دلیل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لئے صحابہ دلیل ہے ان کا منحج دلیل ہے تو جب ان لوگوں نے نہیں کیا کسی مہینے کے آنے کسی سال کے آنے پر خوشی منانے کا کام تو میرے اور آپ کے لئے کہاں گنجائش ہے کہ میں اور آپ سال کی آمد پر خوشی کا اظہار کریں خوشیاں منانا یقیناً غلط نہیں ہے لیکن غلط اور بے معنی چیز پر یقیناً خوشیاں منانا یہ غلط ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ نئے سال پر جشن یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے دین کا حصہ نہیں ہے بے معنی چیز ہوئی غلط چیز ہوئی یہ خوشی اگر آپ اس موقع سے مناتے ہیں تو یقیناً آپ ایک غلط کام کرتے ہیں چوتھی چیز ہیپی نیوئیئر کا میسز دینے والوں کے نام کہ نئے سال کے موقع پر مبارک باد یا مبارک بادی دینے کا پیغام دینے والوں اگر آپ کو یہ میسز فورورڈ کرنا ہے کسی کو مبارک باد دینی ہے یا یہ پیغام بھیجنا ہے تو نئے سال کے موقع سے ہی کیوں بندہ جواب دے گا کہ بھئی یہ نیا سال آ رہا ہے تو آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دن ہر رات ہر مہینہ یہ نیا ہی ہوتا ہے بلکہ ہر لمحہ ہر منٹ یہ نیا ہوتا ہے آپ ہر لمحے کو اسلیبریٹ کرنے لگ جائیں خوشی منانے لگ جائیں ایسے آپ کی زندگی صرف ہیپی نیو یئر یا ہیپی نیو ڈے ہیپی نیو نائٹ ہیپی نیو منٹ ہیپی نیو ہیپی نیو یہ میسز بھیجنے میں گزر جائے گی یہ کہاں سے آپ نے یہ فلسفہ نکالا کہ نیا سال آئے تو خوشی منائے نیا مہینہ آئے تو خوشی کیوں نہ منایا اگر آپ ہی کی دلیل لے لی جائے کہ نیا سال آئے تو خوشی مناؤ تو نیا مہینہ آئے تو خوشی کیوں نہیں مناتے آپ نیا دن آئے تو خوشی کیوں نہیں مناتے آپ نئی رات آئی تو خوشی کیوں نہیں مناتے آپ یہ میسز بھیجنے والوں کو سمجھنا چاہیے اور آخری بات اس حوالے سے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ محاسبے کا وقت ہے کس نے کہا آپ سے یہ محاسبے کا وقت ہے کس نے کہا آپ سے کہ سال کا آخری دن یہ محاسبے کا وقت ہے لوگ کہہ رہے بہت سارے لوگ بھی نصیت کرنے والے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ خوشی کا موقع نہیں ہے بلکہ یہ محاسبے کا وقت اپنے گریبان میں جھاکو کہ آپ نے پچھلے 2019 میں کیا 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 کس نے کہا آپ سے کہ یہ محاسبے کا وقت ہون کہہ رہا ہے آپ سے کہ یہ محاسبے کا وقت یہ محاسبے کا وقت نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی کا ہر دن یہ محاسبے کا وقت ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر نفس دیکھے کہ اس نے کل کے لئے کیا پیش کیا آپ کل کے لئے کیا کر رہے ہیں کل کے لئے کیا مطلب آج آپ دیکھیں کل کے لئے کیا کیا پھر کل آئے تو آپ دیکھیں کہ آپ نے پرسوں کے لئے کیا کیا مطلب یہ سلسلہ چلتا رہنا چاہیے آج آپ نے کیا کیا آنے والی زندگی کے لئے آخرت کے لئے پھر اگلا دن آئے پھر آپ دیکھیں کہ آج میں نے کیا کیا آج کیا آج کیا کیا زندگی چلتی رہنی چاہیے صرف نئے سال کے موقع سے کس نے کہا آپ سے کہ تو ہزار انیس کا حساب کتاب کرنے بیٹھ جائیں اور دوہزار بیس میں اس سے اچھا کام کریں یہ محاسبے کا وقت بھی نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی میں آنے والا ہر دن ہر منٹ اور اسی طریقے سے ہر مہینہ بلکہ آپ کی آنے والی پوری زندگی ہی حساب کتاب کا وقت ہے کہ ہم اور آپ آخرت کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ حساب سوچنا چاہیے یہ پیغام ہے جو نئے سال کے موقع سے ہم اور آپ کو خاص طور سے نوجوانوں تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے کہ نوجوانوں زندگی اور موت یہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں اللہ ہی نے دیا ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَ تاکہ اللہ آزمائے کہ ہم میں سے بہترین عمل کون کرنے والا ہے لہذا بہترین عمل کرو یہ نئے سال کے موقع سے رات میں جا جا کر دو دو بجے ڈسکو میں یہاں وہاں ناچنا گانا بائیک پر گھومنا یہ سارے شیطانی حرکتیں ہیں یہ سارے غلط عامال ہیں اللہ کے واسطے ان سے خود بھی آپ توبہ کریں اور اپنے آپ کو اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی کوشش کریں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم اور آپ کو ہر طرح کے بدعات خرافات منکرات اور شیطانی راستوں سے بچتے ہوئے سرات مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ مہت نصیب فرمائے آمین ربنا تقبل منا انکا تسامیل علیم والسلام علیم